ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس ورڈ کے اندر بہت اہم ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ہم ورڈ کی کسی بھی فائل کو ہم ورڈ سے جی پی جی میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں تو میں آج آپ کو دو میٹھڈز میں پڑھانے جا رہا ہوں اور آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ کسی بھی فارمٹ کو آپ ورڈ سے جی پی جی جی پی جی سے پی ڈی ایف پی ڈی ایف سے ورڈ میں ایکسل کو پی ڈی ایف یا کسی بھی فارمٹ کو آپ اس میں آسانی کے ساتھ کنورٹ کر سکتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی ویڈیو سے کچھ آپ لرن کر پائیں کچھ آپ سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اکسل سٹارٹ بھی یہ کوئیشن کرتے ہیں کہ سر آپ نے جو سیٹیفکیٹ کریٹ کیا ہے یا آپ نے سی وی کریٹ کیا ہے تو اس کو ہم جی پی جی فارم میں سیو کرنا چاہتے ہیں یعنی پکچر فارمٹ میں اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اگر کسی کو ورڈ سپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی سائٹ پہ یا بلوگ پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایمیج فارمٹ میں اپلوڈ بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے تو آج یہی لیکچر ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہم اپنی ورڈ کی فائل کو جے پی جی میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے دو میتھڈ میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں پہلا میتھڈ آن لائن کا ہے کہ آپ کے پاس نیٹ کا کنیکشن اگر موجود ہے تو آپ اس فائل کو فوراں سے آپ ورڈ سے جے پی جی میں کنورٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑھے گا سب سے پہلے آپ اس فائل کو اپن کریں گے جس فائل کو آپ جے پی جی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک فائل بنی گئی ہے لاس لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا ایک سیٹیفکٹ کے بارے میں کہ سیٹیفکٹ ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو اسی فائل کو ہم جے پی جی میں کنورٹ کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ کو پیج پر یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے تو اس فائل کو ہم جے پی جی میں کنورٹ کرنے والے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو کہیں پر بھی سینٹ کر سکیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے فائل پہ آئیں گے فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایکسپورٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے create PDF کہ آپ نے اپنی سیٹیفکٹ کو پہلے اپنے PDF میں create کرنا ہے تو آپ نے create PDF پہ آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد create PDF XPS پہ آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ڈیالک باکس اوپن ہو جائے گا اور آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے desktop کہ اس فائل کو آپ desktop پہ PDF میں send کریں گے یاد رکھی گا پہلے ہم اس کو PDF میں send کریں گے پھر اس کے بعد PDF کو JPG میں ہم convert کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے پہلے سے اس فائل کو میں نے پی ڈی ایف میں سینٹ کیا ہے دوبارہ میں اسی فائل کو سیلٹ کرتا ہوں پبلش پہ کلک کرتے ہیں اور یہس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ فائل آپ کی پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو کے اس طرح سے شو ہو جائے گی اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف کی آپشن نہیں آ رہی تو اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فائل کو اوپن کریں اور اس کے بعد کی بور سے آپ نے ایف ٹویل پریس کرنا ہے آپ کے سامنے سیو ایس کا باکس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ سیو ایس ٹائپ میں آپ نے سیلٹ کرنا ہے پی ڈی ایف تو یہاں سے بھی ہم پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو دونوں طریقہ سے آپ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لینا ہے جیسے کہ ٹیکسٹاپ پہ آپ کو یہ فائل نظر آ رہی ہے ہم جیسے ڈبل کلک کرتے ہیں تو پی ڈی ایف میں یہ فائل ہمارے پاس اوپن ہو رہی ہے تو ہم اس کو کنورٹ آپ کرنے چاہ رہے ہیں جے پی جی میں تو پہلا میتھل میں آپ کو پڑھانے چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے تو ہم سب سے پہلے اس سائٹ پہ جائیں گے جس سائٹ پہ ہم اس کو کنورٹ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم گول کروم کو یہاں سے اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں آئی لوف پی ڈی ایف اور جیسے آپ آئی لوف پی ڈی ایف لکھ کر انٹر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ پہلی سائٹ جو نظر آ رہی ہے www.ilovepdf.com آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے بہت زبردست یہ سائٹ ہے اس کے اندر دیکھیں اتنی ساری اس میں آپشنز ہیں کہ آپ پی ڈی ایف کو مرچ بھی کر سکتے ہیں سپلٹ پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں کمپریس بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف ٹو ورڈ بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف ٹو پور پائنٹ بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف ٹو ایکسل بھی کر سکتے ہیں بہت کچھ ہے اس سائٹ کے اندر تو ابھی ہم جو کنورٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی فائل کو تو ہم بات کریں گے اس میں پی ڈی ایف ٹو جے پی جی تو یہاں پہ ہم نے تلاش کرنا ہے پی ڈی ایف ٹو جے پی جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے PDF to JPG بھی تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ڈیالک باکس اوپن ہو جائے گا تو آپ نے select PDF فائل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس جگہ چلے جانا ہے جہاں آپ نے certificate کو PDF کے اندر send کیا تھا یعنی اپنی اس جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں پہ آپ کی PDF فائل پڑی بھی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس certificate نام کی PDF فائل پڑی بھی ہے ہم نے اس کو open کرنا ہے جیسے ہم open پہ کلک کریں گے تو فائل آپ کی یہاں پہ show ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے اسے convert کر لینا ہے اگر آپ کے پاس pages کی تعداد زیادہ ہے تو آپ اس کو بھی convert کر سکتے ہیں تو آپ convert to JPG بھی آپ کلک کریں گے کچھ دیر آپ کو wait کرنا پڑے گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ download JPG کی option آ جائے گی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں set kit آپ کا نیچے یہاں پہ download ہو جگا ہے اب right click کرتے ہیں اور show folder پہ یا اس کو ہم یہاں پہ open کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا set kit یہاں پہ JPG میں convert ہو جگا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے word کی کسی بھی فائل کو JPG کے اندر convert کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا طریقہ جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنی فائل کو open کرتے ہیں جس کو ہم JPG میں convert کرنا چاہتے ہیں تو فائل کو open کرنے کے بعد آپ نے اپنے کی بورڈ سے print screen کا button پرس کرنا ہے اگر آپ کے پاس کی بورڈ ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں جہاں پہ numeric keypad ہوتا ہے اس کے اوپر جو تین button بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے print screen تو جیسے ہم print screen پرس کریں گے تو آپ کی یہ screen print ہو جائے گی یعنی اس کا اپنے screenshot لے لیا ہے اب اس کے بعد آپ فائل پہ آئیں فائل پہ click کرنے کے بعد آپ نے new پہ آنا ہے blank token پہ آپ click کریں کیونکہ یہ landscape میں تھا ہمارے پاس set of kit تو یہاں سے ہم orientation select کریں گے landscape اور آپ نے جو screenshot یہاں پہ print screen کا button پرس کرنے سے آپ نے لیا تھا اس کے لئے آپ home پہ آئیں گے اور paste پہ click کریں گے وہی print screen آپ کا یہاں پہ paste ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ click کریں اور آپ picture format پہ اوپر جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ wrap text پہ click کرنا ہے scare پہ click کریں گے اور اس کے بعد جیسے دیکھیں ہم picture پہ click کریں گے تو اوپر یہ picture format کا box آئے گا یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد اوپر crop کی option ہمارے پاس ہے ہم نے crop پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ crop پہ click کریں گے اور باقی extra ایسا جتنا بھی ہوگا وہ آپ نے یہاں سے crop کر لینا ہے یہ پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ click کریں گے اس کو بھی ہم یہاں سے crop کر لیتے ہیں جو بھی ایکسٹا ایسا ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے اس طرح سے crop کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ اس کو زوم ان بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو کنٹرول پریس کر کے آپ سکرولنگ کریں گے تو یہ زوم ان بھی ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے اس ایمیج کو آپ نے جے پی جی میں سیو کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے اس طرح کراپ کرنے کے بعد آپ نے ہوم پہ آئینا اور اس کو ایک بار آپ نے کٹ کرنا ہے تو کٹ کر لینے کے بعد پھر آپ پیسٹ نہیں کریں گے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے پیس پیشل پہ کلک کرنے آپ کو یہاں پہ نیچے ایرو نظر آ رہا ہے ایرو پہ آپ کلک کریں پیس پیشل پہ آپ کلک کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جے پی جی پہ اور آپ اکیپ کلک کریں گے تو یہ پکچر فارمنٹ میں یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد سیو ایز پکچر پہ کلک کرنا ہے سیو ایز پکچر پہ اور جیسے ہم save as picture پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ save as picture کا box open ہو جائے گا یہاں سے ہم desktop پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو نام دینا ہے جیسے میں نے اس کو نام دے دیا new certificate in jpg کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو save کر لیتے ہیں save کرنے کے بعد ہم دوبارہ desktop پہ جاتے ہیں یہاں پہ save minimize کرنے کے بعد اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ new certificate in jpg جیسے ہم double click کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس certificate jpg میں آ چکا ہے تو اس طرح سے بھی آپ اپنی کسی بھی file کو jpg کے اندر convert کر سکتے ہیں تو ہے نا یہ زبردست دونوں طریقہ کار کہ آپ اپنی word کی file کو jpg میں کتنی آسانی کے ساتھ convert کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے آپ اپنی word کی file کو jpg میں convert کر کے اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں تو ملتے ہم نیچ لیکچر میں تب تک کے لئے good bye ملتے ہم ناقا ہے جسے میں nousممممم پہر